اسرائیلی سینہ کی اوقات دنیا کے سامنے آ چکی ہے یار ایک نمبر کے چور ہیں یہ لوگ ابھی دو دن پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گازہ میں فلسطینیوں کے گھر پر گھس کر یہ لوگ پیسے چورا کے لے گئے تقریب ان 10 کروڑ بھارتیہ روپے انہوں نے چورا ہے جو شیکل اور ڈالر سب کچھ تھے لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے گازہ کے لوگوں کی لاشوں سے انہوں نے کٹنی وغیرہ سب کچھ نکال کر بیچنا شروع کر دیا ہے اور یہ بات کوئی ہوا ہوای والی نہیں ہے بلکہ دنیا کی ایک بہت بڑی سنستہ نے یہ خلاصہ کیا ہے اور اس خلاصے کے بعد پوری دنیا میں ہر کم سا مچا ہوا ہے اور اس خلاصے کو لے کر بہت بڑی جانچ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے یقین مانو اگر صحیح سے اسرائیل کسے نہ کی حرکتوں کی جانچ ہو جائے نا تو اسرائیل کسی کو مو دکھانے لائک نہیں بچے گا اسرائیل یوروپی میڈیا کو خرید کر بلکہ پوری دنیا کی میڈیا کو خرید کر دنیا بر میں حماس کے آتنگبادی ہونے کے نام پر ایک پروپیگنڈا چلا رہا ہے لیکن اسرائیل خود کیا کر رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو میڈل انسٹ نورت افریقہ اور یوروپ میں مانا ودکاروں کے لیے کام کرنے والے ایک بہت بڑی سلستہ ہے یورو میڈ ہیومن نائٹ مونیٹر ہیومن نائٹ مونیٹر نے کچھ آروپ لگائے ہیں اسرائیلی سینہ پر اور یہ آروپ بہت زیادہ سنگین ہیں ہیومن نائٹ مونیٹر نے آروپ لگانے کے ساتھ سبوت بھی پیش کی ہیں اور کہائے کہ پوری جانچ کرباؤ ہمارے پاس سارے سبوت ہیں کہ اسرائیلی سینہ نے فلسطینی لاشوں سے انگ چورا کر بیچی ہیں کڈنی نکالی ہے آنکھوں کے اندر کا کچھ جو یوز ہوتا ہے پارٹ وہ نکالا ہے کان کی پیچھے کا کچھ پارٹ نکالا ہے دل بھی نکالا ہے ہیومن نائٹ مونیٹر نے سارے سبوتوں کو پیش کرتے ہوئے سوتنتر انتراشتی جانچ کا اہان بھی کیا ہے اپیل کی ہے کہ اس ماملے کی پوری دنیا جانچ کرے اسرائیلی سینک فلسطینیوں کے انگ چورا رہے ہیں ہیومن نائٹ مونیٹر نے اپنی ریپورٹ میں دعبہ کیا ہے کہ علشفہ ہسپٹل انڈونیشائی ہسپٹل سے لے کر دکشل گازہ کے تمام ہسپٹل سے اسرائیلی سینہ نے فلسطینیوں کے لاشوں کو چورایا ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑا دعبہ کیا کہ علشفہ ہسپٹل میں جو پریسر میں بہت سارے لوگوں کو دفنایا گیا تھا علشفہ ہسپٹل کے وہاں سے کبروں کو خود کر بھی اسرائیلی سینہ نے لاشے نکالی اور ان لاشوں کو وہ لے کر گئے ہیں ویڈیو ریپورٹ میں یہ بھی دعبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی سینکوں کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے پہلے بھی وہ فلسطینی شبوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اسرائیل نے تقریباً 145 فلسطینیوں کے اپشیشوں کو اپنے مردہ گھروں میں رکھا ہوا ہے جبکہ 255 فلسطینیوں کی باڈی کو جارڈن بارڈر کے قریب نورس کبستان میں رکھا ہوا ہے جو جنتہ کی پاؤس سے بہت دور ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے 75 لاپتہ لوگوں کی باڈی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو آخر اسرائیل یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے شبوں کو human right monitor نے ان سارے دابوں کے دستابیز دکھاتے ہوئے ایک ستنتر انترازٹی جانج کا آہن کیا ہے ستنتر کا مطلب جو کھلے طور پر ہو سبھی کی نظروں کے سامنے اگر سبھی کی نظروں کے سامنے اسرائیل کو لے کر جانج ہو جائے نا تو اسرائیل تو کہی کا نہیں رہے گا international criminal court اس کے اوپر بھی پورا ہاتھ رکھا ہوا ہے امریکہ کا یہ وکیل نے ابھی دعبہ کیا تھا کہ امریکہ نے کہہ دیا international criminal court سے کہ آپ اسرائیل کو لے کر زیادہ آگے نہ بڑھیں آپ کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں افریقہ نے بھی اسرائیل کے خلاف international criminal court میں مقدمہ دائر کیا تھا ترکی نے بھی کیا تھا اور بھی دیشوں نے لیکن international criminal court خاموشی کے ساتھ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو بڑا آروپ human right monitor نے لگایا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر انسانیت نہیں ہے کڈنی، دل، آنکھ، کان جو چیزیں بکتی ہیں مانت تذکری ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو چرانے کا ایک بہت بڑا آروپ اسرائیلی سینہ کے اپنے لگا ہے تو یہ ہے دنیا کی سب سے طاقت بر سینہ اور اسی طاقت بر سینہ پر کچھ اندھوکت پھولے نہیں سماتے ہیں فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لگیے